اسلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات امید آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپیشل امتانات کے حوالے سے کہ کون کون سے طلبہ و طلبات ہیں جو سپیشل امتان دے سکتے ہیں اور ریزلٹ کیسے تیار ہوگا کون کون سے طلبات ہیں جو ریزلٹ کینسل کروانا ہوگا اور کون کون سے ایسے مضمون ہیں جس پہ ہم امپروف کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹیل جو ہے پالیسی آپ کے سامنے رکھیں اے جے کے بورڈ کی ہم سپیشلی بات کریں گے کہ اے جے کے بورڈ کے اندر ابھی تک جو سننے میں آرہا ہے ایک نوٹفکیشن تو جاری نہیں ہوا لیکن ابھی تک جو کنفرمیشن ہے ہماری اس کے مطابق یہی ہے کہ آپ کو تمام جو سائنس سبجیکٹ ہیں ان کے پیپر دینے پڑیں گے امپروومنٹ کے اب ہم امپروومنٹ کے لیے کیسے اپلائے کریں اور کہاں سے اس کا اپلائے ہوگا اور ریزلٹ کیسے کینسل کروائیں اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ میرپور یا مزافر آباد میں ہیں وہ اپنا ریزلٹ کینسل کروانے کے لیے قریب ترین جو ان کا سب آفظ ہے میرپور بورڈ کا وہاں جائیں وہاں سے کینسل کروا سکتے ہیں جس طرح مزافر آباد میں شوکت لائن ہے وہاں جا کے آپ نے ریزلٹ کینسل کروانا ہے اس کے لیے وہ کیسے کینسل کریں گے ایک آپ کو سٹام پیپر دیں گے اس پر آپ کو لکھ کے دینا ہوگا کہ میں جو پریویس ریزلٹ ہے وہ کینسل کروانا چاہتا ہوں وہ ریزلٹ کینسل کروائیں گے اس کے بعد قریب ترین جو آپ کے پاس بنک ہے اس سے جا کے آپ فارم جو ہے امپروومنٹ کا فارم لیں گے ایف ایسی کا فارم لینے کے ساتھ ساتھ اگر وہ آپ کو سب آفظ سے جو ہے چلان جنریٹ کر کے دیتے ہیں تو ساتھ وہ چلان آپ جمع کروا دیں نہیں تو آپ کو تمام تر معلومات جو ہے بنک سے مل جائیں گی کتنا آپ کو چلان جمع کروانا ہے یہ تمام تر معلومات بنگ سے ملیں گی اور وہ فارم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ریزلٹ کینسلیشن کے لئے اپلائی کریں گے یا درخواست دیں گے وہ بھی جو ہے اس کی فوٹو کاپی جو ہے ساتھ لگا دیں اگر آپ بورڈ کے قریب ترین کسی جگہ ہیں تو وہاں پہ آفظ سے جو آپ کنفرم کر لیں کنفرم کرنے کے بعد آپ اپلائی کریں یہ بہت آسان طریقہ ہے اپلائی کرنے کا اس کے حوالے سے مزید یہ ہے کہ آپ کو جو ہے سائنس کے تینوں سبجیکٹ کا پیپر دینا ہوگا اور پیپر دینے کے لئے آپ کو جو ہے پری ویرس ریزلٹ کینسل کر دیں گے پری ویرس ریزلٹ کینسل ہو جائے گا تو آپ کا جو ریزلٹ ڈیپینڈ کرے گا وہ نیو ریزلٹ پہ اب یہ کتنے عرصے بعد پیپر ہوں گے یہ ہوتا ہے بورڈ کے رولز کے مطابق کے ریزلٹ کے فورٹی فائف ڈیز کے بعد آپ کے پیپر ہوتے ہیں اور 15 ڈیز ہوتے ہیں اس کے اپلائی کرنے کے لئے تو ایجے کے بورڈ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 26 اکتوبر ہے آپ لاسٹ ڈیٹ جو ہے 26 اکتوبر ہے جس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹیوز ڈی آرہی ہے 26 اکتوبر کو آپ اپلائی کریں گے اور اس سے پہلے پہلے جو ہے اپلیکیشن آپ چلان کے ساتھ میر پورڈ بورڈ کو سبمیٹ کر دیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ منڈے تک جو ہے آر صورت آپ نے فارم سبمیٹ کروانا ہے میر پور بورڈ کو تاکہ آپ سپیشل جو اقزام ہیں اس کا حصہ بن سکیں مزید اگر اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو یا آپ انفارمیشن چاہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اللہ حافظ